بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں اس وقت آج کے دن خاص طور پر بہریہ ٹاؤن جو ہے خبروں میں بہت زیادہ ہے اور ہر ایک کا انٹرسٹ اس کا جو ہے اس وقت سب لوگوں کا انٹرسٹ یہی ہے کہ آج کا سپریم کورٹ میں بہریہ ٹاؤن کے جو کیس لگاوا تھا اس کے کیا نتائج سامنے آئے ہمارے جو دانشور حضرات ہیں جو ہمارے میڈیا گروپس ہیں آپ کو پتا ہے وہ نیوز چینلز کم ہیں مسالہ چینلز زیادہ ہیں اور سپیکولیٹ کرنے میں ان کو بہت مزا آتا ہے اور اب تو آپ کو پتا ہے کہ میری طرح جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے میں تو خیر ابھی واپس نینہ شروع کیا ہے وی لوگرز بھی جو ہیں اپنی اپنی کہانییں سناتے ہیں کوئی کہتا ہے ملک ریاض دیوالیا ہو گیا ہے کوئی کہتا ہے کہ ملک ریاض کے برے وقت شروع ہو گیا ہے کوئی کہتا ہے کہ ملک ریاض کی صرف اس وقت خلاصی ہوگی جب وہ عمران خان کے خلاف وعدہ ماف گوا بنیں گے کوئی کہتا ہے کہ جی ملک ریاض ملک سے بھاگ گئے ہیں لیکن کسی نے ایک دفعہ یہ نہیں بولا کہ پبلک انٹرسٹ کا کیا ہوگا لاکھوں لوگوں کا کیا ہوگا بس مسالے یہ کہ سیاست کے ساتھ جوڑ دیں بارال آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا ایک چھوٹا حصہ جو ہے بحریہ ٹاؤن کے ساتھ ہے باقی جو ہے میں ریال سٹیٹ پر بات کرنا چاہوں گا اور کیا وجہ ہے کہ جس کی ویسے پاکستان جو ہے کمزور ہو رہا ہے اور جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں پاکستان کی غلط پولیوسر سے وہ پاکستانیوں کی ویسے فائدہ اٹھا رہے ہیں نمبر ایک ملک ریاض صاحب کا ایک کیس تھا عمل درامت کیس تھا انہوں نے چار سو ساٹھ رب روپے جو ہے سپریم کورٹ سے وعدہ کیا تھا دوہزار انیس میں کہ جو انہیں سولہ آزار اکڑ زمین ملی ہے اس کے عیوز وہ جو ہے سپریم کورٹ میں جمع کرائیں گے سات سالوں میں کوویڈ آ گیا جس کی ایسے وہ جمع نہیں کرا پائے بیچ میں ان کا جو برطانیہ میں جو فیمس جو ہے القادر کیس بناوا ہے کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو ہے وہ پکڑا گیا تھا تو برطانی حکومت نے جو ہے اس کو حکومت پاکستان کو دیا تھا وہ حکومت پاکستان کا پیسہ تھا وہ عمران خان کی کابینہ نے جو ہے ملک ریاض کو فائدہ دیا اور وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا اور ملک ریاض کو وہ پیسے دے دیئے تو وہ جو ہے ابھی تک جو ہے بہت سارے بڑے بڑے وکلا دانشور یہی سوچنے سے کاثر ہے سمجھنے سے کاثر ہے کہ پیسے حکومت پاکستان اور سپریم کورٹ بھی جو ہے ایک سٹیٹ کا آرگن ہے اس کے پاس پیسے ہیں اگر حکومت پاکستان سمجھتی ہے کہ اس کا حق ہے اس میں تو سپریم کورٹ پہ ایک ایک انہوں نے پیٹیشن نہیں ڈالی کہ یہ پیسے ہمارے اب ہمیں دے دیں اور پھر وہ ملک ریاض جس کے پیسے آئے ہیں نہ ان سے سوال پوچھا جا رہا کہ آپ وہ پیسے لے کے کب گئے سب سے پہلی بات تو یہ کہ کس دور میں پیسے باہر نکلے اس دور کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اس دور کے وزیر خزانہ سے نہیں پوچھا جا رہا وزیر آزم سے نہیں پوچھا جا رہا پھر ملک ریاض صاحب نے ایک وہاں پاکستانی سے کسی ٹرانزیکشن کیے سنے کہ بہت بڑے سیاستدان ہیں پاکستان کے آج کل واپس بھی آئے ہیں انہی کے خاندان کے ساتھ کی نہ ان سے پوچھا جا رہا ہے تو بارال وہ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تو وہ جب پیٹیشن لگی واپس قائزی فائزیسہ صاحب نے لی تو وہ اصل عمل درامت کیس کی تھی اور ایک دم انہوں نے آخری میں سوال اٹھا دیا کہ یہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیسے آئے تو آج وہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا جو ہے ڈاپ سین ہو گیا جس بینک نے پاکستان میں بھیجے تھے مشرق بینک نے انہوں نے بتایا کہ یہ ملک ریاض کی فیملی کی رکم تھی ملک ریاض کی مرضی سے پاکستان میں آئی ہے حکومت پاکستان کی مرضی سے نہیں آئی تھی اور انہوں نے جو ہے برطانیہ کی جو انسی اے نیشنل کرائم ایجنسی کے بھی ڈاکومنٹیشن دکھا دی اور جو ہے وہ بتا دیا جس پہ سپریم کورٹ نے مشرق بینک کو کلیر کر دیا اب وہ جو ہے بات یہ آئی کہ اب یہ کیس آگے کیسے چلنا ہے اگلا کیس یہ آیا کہ وہ جو ملک ریاض صاحب نے جو ہے کہتے ہیں کہ مجھے سولہ ہزار اکر زمین نہیں ملی مجھے یارہ ہزار اکر زمین ملی ہے اور دوسرا مجھ سے زبردستی جو ہے زیادہ پیسوں میں جو ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا اس فیصلے کو رویو کریں تو سپریم کورٹ نے کہا کہ دو ازار اندیس کا فیصلہ منٹین ہے دو کروڑ ساٹھ لاکھ فی اکر کے حساب سے آپ نے رقم جمع کرانی ہے پچانوی ارب اب تک ہونے چاہیے تھے اکاؤنٹ میں پینسٹھ ارب اٹھا ہے اب اس پینسٹھ ارب میں سے پینتیس ارب وہ تھے جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے تھے جس کو یہ کہا جاتا تھا کہ ملک ریاض کی رقم نہیں ہے ابھی اس کا ڈیٹیل آرڈر نہیں آیا جو زبانی آرڈر اور جو میڈیا والا اس سے پتہ لگا ہے کہ وہ پینتیس ارب اٹھا جو ہے حکومت نے وفا کی حکومت سپریم کورٹ نے وفا کی حکومت کو دے دی ہیں اور باقی جو تیس ارب ملک ریاض صاحب نے جمع کر رہے ہیں اس سندھ حکومت کو دے دی ہیں لیکن یہ تمام کے تمام پیسٹھ ارب اٹھا سپریم کورٹ نے ملک ریاض کی ادائیگی میں گن گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ یہ مان گئی ہے اب یہ ڈیٹیل آرڈر میں کنفرم بھی ہو جائے گا اگر اس میں اگر غلطی ہوگی تو ڈیٹیل آرڈر میں بھی آ جائے گا تو سپریم کورٹ یہ مان گئی کہ وہ پیسے ملک ریاض کے تھے وفا کی حکومت کے یا حکومت پاکستان کے نہیں تھے تو اس سے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ والا جو کیس جو عمران خان جس میں کہتے ہیں کہ عمران خان نے ذاتی فائدہ اٹھا لیا مطلب کمال ہے کہ پیسے بھی حکومت کے پاس آئے اس کے ادارے کے پاس آئے اور عمران خان وہ ڈاکہ مار گیا تو وہ کیس تقریباً آج جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ختم ہو گیا اور سپریم کورٹ نے بول دیا کہ یہ کیس نیپ کا ہے اور نیپ جانے اور وہ جانے یہ ہمارا کیس نہیں ہے شکایت کنگرام کی جو ہے پیٹیشن ریجیکٹ کر دی اس کی بھی ڈسمس کر دی اور اس کو کہا کہ جائیں نیپ پہ تو ایک طریقے سے سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو اس معاملے سے الک کر لیا آج تو یہ ایک جیت ہے عمران خان صاحب کی اور سارا کچھ ہے اب بات یہ کہ جو افوائیں تھیں کہ ملک ریاض دیوالیا ہو جائیں گے ملک ریاض یہ ہو جائے گا یہ پاکستان میں بند ہونا چاہیے اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس طرح کی جو افوائیں پھلاتے ہیں ان پہ جو ہے قانونی چارہ جو ہونی چاہیے جو اس طرح کی فضول باتیں پھیلاتے ہیں اس سے مارکٹ کے سنٹیمنٹ خراب ہوتا ہے ملک کی بدنامی ہوتی ہے دیکھیں پاکستان میں اس وقت اوورسیس پاکستانی جو ہے پیسہ نہ بھیجے تو پاکستان کو اس وقت آئین ایف نہیں چلا رہا بائی دوئے آئین ایف نے تو چار سالوں میں جو ہے چھے ارب پانچ ارب ڈالر بھی نہیں دیئے اوورسیس پاکستانی نے پانچ سالوں میں دیر سو ارب ڈالر بھیجائے یہ دیر سو کے تین سو ارب ڈالر ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو کانفیڈنس دیں اس کو پروٹیکشن دیں اس کو بتائیں کہ آپ کا پیسہ محفوظ ہے جیسے عمران خان کے دور میں بے تہاشا ریمیٹنسز آئی تھی انیس ارب ڈالر تھی انیس ارب ڈالر سے بتیس ارب ڈالر پہ چلی گئی سلانہ تیرہ ارب ڈالر کا فرق وہ کیوں آئی تھی وہ ریل سٹیٹ میں آنا شروع ہو گی تھی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں آنا شروع ہو گی تھی سٹاک مارکٹ میں آنا شروع ہو گی تھی کاروباروں میں آنا شروع ہو گی تھی وہاں بیٹھ کے لوگوں کو سہولت دی کہ آپ کے پاس اگر وہاں سرمایہ ہے تو آپ وہی سے بیٹھ کے آن لائن اکاؤنٹ کھل لیں روشن ڈیجیٹل نیا پاکستان میں دال دیں وہی سے بیٹھ کے پوری دنیا میں اس پیسے کو استعمال کریں اور ایک بٹن ڈبائیں فوری آپ کا پیسہ آئے گا اس کی زمانت دیتے ہیں اس سے کتنا پیسہ آ گیا this is all about confidence اور قانون سازی پاکستان میں اس وقت ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو ہمیشہ ریل سٹیٹ کو جو ہے برا بلا کہتا ہے ریل سٹیٹ کے خلاف بات کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ریل سٹیٹ سٹیٹ ہے اس میں آپ ڈی ایچ اے کو بھی رگڑ دیتے ہیں باقی ہاؤزنگ ڈیولپنٹ سکین کو بھی رگڑ دیتے ہیں بھائی کیوں رگڑتے ہیں مجھے دنیا کا کوئی ترقی یافتہ ملک دکھا دیں انڈسٹریل کنٹری دکھا دیں یا ویسے ڈیولپنٹری دکھا دیں جہاں پہ وہ اس نے ریل سٹیٹ کے بغیر ترقی کی ہو امریکہ بڑی بڑی عمارتیں وہ کیا فیکٹری ہیں چائنہ جو انڈسٹریل کنٹری ہے دنیا کی دنیا کی فیکٹری کہتے ہیں اس کے آپ شہروں میں جائیں آپ دنگ رہ جائیں گے اس کی ڈیولپنٹ کو دیکھ کر اس کے علاوہ انہوں نے لوگ کو بھی ہاؤزنگ دیئے دبائی کی مثال لے لیں دبائی میں کیا ہے دبائی it's all about real estate وہاں پہ جو ہے وہ سارا دنیا کا پیسہ جو ہے ریل سٹیٹ میں کھیچ رہے سندہ پور کی مثال لے لیں جپان میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس لوگ کم ہیں اور انہوں نے جو ہے ریل سٹیٹ ڈیولپ زیادہ کر دیویا ہے کینیڈا میں بات کر لیں کینیڈا میں بھی یہی ہے ریل سٹیٹ صرف جو ہے آپ کو دو ٹیم فائدے دیتی ہے ایک فائدہ یہ دیتی ہے کہ آپ کے ملک میں بیرون ملک سے سرمایہ کاری آ جاتی ہے وہ آتے ہیں وہ خریداری کر لیتے ہیں دوسرا یہ کہ وہ آپ کی لیبر کو انگیج کرتی ہے آپ کی لینڈ کو انگیج کرتی ہے آپ کے کیپٹل کو انگیج کرتی ہے اس سے معاشی سرگرمی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس سے پھر جو ہے آپ کو فائدہ ہوتا ہے اس سے اور آپ کی انڈسٹریز چلتی ہیں تو آپ کو اس کو پوزیٹیولی لینے چاہیے لیکن یہاں پہ وہی ایک ہی بات اشرافیہ یہ وہ اس وقت بھی جو جتنے بھی آپ پاکستان میں ویسے تو سرویز ہے نہیں کوئی اور کوئی کریڈیبلیٹی بھی نہیں ہے لیکن اب جتنے بھی آپ سرویز اٹھا لیں گے تو وہ یہی بتائیں گے کہ پاکستان میں ہاؤزنگ ڈیفیسٹ ہے یعنی کہ جتنے مکان چاہیے اس سے کم ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ مکانوں کی قیمتیں بھی مہنگی ہیں اور بس ہم خلاف ہیں ہاں یہ ایک الگ بات ہے اب جو نکتے کی بات ہے پاکستان میں ایک طرف تو یہ ہے دوسری طرف ہر ایرہ غیرہ نہ تو خیرہ وہ جو ہے ریل سٹیٹ ڈیویلپر بن گیا دنیا میں جو ہے ریل سٹیٹ اگر کوئی بیچتا ہے تو اس کے لیے اس کو جو ہے سیٹیفائیڈ ہونا چاہیے اس کے پاس اپروولز ہونے چاہیے جو ریل سٹیٹ ڈیویلپر کرتا ہے اس کے ایکسپیرینس ہونے چاہیے اس کو کمپنیز اس کے ڈسکلوجرز ہوتے ہیں یہاں پہ جو ہے چار دوست ملتے ہیں ہاں وہ آہوزنگ سسائٹی بنا لیتے ہیں کراچی میں فلیٹ بنا لیتے ہیں وہاں لاہور میں پلازا بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ کرتا ہے کہ لوگوں کو فسا دیتے ہیں ایک تو ان کو کام نہیں کرنا تھا وہ سستے کے چکر میں پلوٹ لے کے جو ہے کہتے ہیں بوکنگ میں پیسے باہر نکال لیں وہ اس میں لوگوں کو فسا دیتے ہیں پھر لوگ فس جاتے ہیں تو پاکستان میں کوئی ریل سٹیٹ ریگولیٹری ایتھاریٹی نہیں ہے پھر کہتے ہیں بہت ساری بوگس سکیمیں آ جاتی ہیں جو زمین ہی نہیں ہوتی بہت ساری سکیمیں جو ہے الزامات آ جاتے ہیں کہ جی یہ ہے اس نے زمین سے زیادہ بیج دی ہے ڈیلیور نہیں کرتے بچارے لوگ پیسے جمع کرا دیتے ہیں اس وقت جو ہے پاکستان میں جو ہے ریل سٹیٹ جو ہے ٹائکون بڑے بڑے بن گئے ہیں آدھے میڈیا چینلز بھی کے مالک بن چکے ہیں یا وہ میڈیا چینلز خرید رہے ہیں یہ سارے کام کر رہے ہیں اچھا جب لوگ ہیں ان کی شکایتیں کرتے ہیں اگر ان کی شکایت کو ایف آئی آر کاٹنے جائے تو کوئی جو ہے ایف آئی آر نہیں کرتی حکومت جو ہے آج بھی بیریہ ٹاؤن میں بات آئی اور سپریم کورٹ میں کہ ایلوٹیس کی کیا ڈیٹیل ہے تو سندھ حکومت نے کہا ہمارے پاس ایلوٹیس کا ڈیٹا نہیں ہوتا کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ آپ کے پاس ایلوٹیس کا ڈیٹا نہیں ہے جب ایلوٹیس کا ڈیٹا نہیں ہوگا تو کوئی کسی کو چونہ لگا دے ایسی سی پی جو ہے وہ سٹاک ایکشنج میں ایک ایک شیر کون خرید رہے کون بیچ رہا ہے سی سی پی کے ریکارڈ آجاتا ہے ریئر ٹائم پہ آجاتا ہے یہ تو اربوں کرون روپے کی زمین ہے آپ کیوں نہیں بناتے آپ اس کا مطلب ہے سپورٹ کرتے ہیں تو یہ جو ہے پھر ایک بات یہ کہ ایک ڈیویلپر جو ہے وہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تین سال میں آپ کو دے دوں گا بیچارے لوگ جمع کر کر کے پیسے دیتے ہیں وہ تین سال کی جگہ تیس سال لگا دیتا ہے کوئی دس سال لگا لیتا ہے کوئی جرمانہ نہیں ہے اس پہ اور وہ وعدہ فری میں میں جانتا ہوں بڑے بڑے پروپرٹی ڈیویلپرز کو وہ جو ہے لوگ ان کے پیچھے ان کو ڈونڈ رہتے ہیں جب ان کے بچوں کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ راد فتح علی خان کو تو یہ تو وہ تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہتا ہے ان کا پارٹی لگی جو ہے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے انیکشن میں جتنی زیادہ پولیٹیشنز کا فنینسر ہوتا ہے وہ اور پنجاب سائیڈ پہ تو ماشاء اللہ آدھے جو ہیں ہاؤزنگ سوسائیٹی والے جو ہے کینیڈیوٹوں کی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہاؤزنگ سوسائیٹی اپروف کرانی ہوتی ہیں پھر بعد میں وابدہ سے جو ہے گولے نوت ہے آپ کو یاد ہوگا فیمیس سولہ مہینے جو کی حکومت تھی اس میں ایک آیا بھی تھا وائس بھی آئی تھی کہ اپنے دامات کے لیے کسی کو جو ہے وہ سفارش کر رہی تھی کہ جو ہے ان کو جو گریٹ سٹیشن لگا دے پھر یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں ریل سٹیٹ کو بقاعدہ ایک سانت کا درجہ دینا چاہیے حکومت کو جو ہے ماسٹر پلانز بنانے چاہیے بغیر ماسٹر پلان کے نہیں کہاں پہ کیا چیز ہونی چاہیے عمران صاحب نے شروع کی تھی والٹن میں بندل آئیڈن میں اسے عمران صاحب نے کہا تھا کہ سارے جو ہے سٹیز کے ماسٹر پلان بنیں گے یہ طریقہ ہے اورگنائز طریقے سے پھر اس کے بعد آپ انکاریج کریں دنیا میں جو ہے کہا جاتا ہے کہ آپ آئیں ریل سٹیٹ لے آپ کو نیشنالیٹی دیں گے اب دوبائی نے بھی گولڈن ویزا دینا شروع کر دیا ترکی دیتا ہے یورپ دیتا ہے کیوں دیتا ہے دو اس کے فائد ہوتے ہیں ایک تو اس کا سرمایہ آ جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ آئے گا یہاں کام کرے گا کوئی کام دنڈا دے گا آپ کو امریکہ ٹائپ کرتا ہے امریکہ کو کوئی دولت کی کمی ہے لیکن وہ بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن ہم نے جو ہے اپنے ویزے کو بھی جو ہے پتہ نہیں کون سی مقدس گائیں بنایا ہے ہم ویزا بھی نہیں دیتے کسی کو فورینر کو پروپرٹی بھی نہیں خریدنے دیتے ہیں پاکستانی خریدتا ہے تو اس کے جو ہے اس کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں اس کو کھا پی جاتے ہیں کوئی اس کو قانون جسٹس نہیں ملتا قانون سے زمینوں پہ قبضہ ہو جاتا ہے کبھی آپ نے سنے کہ دبائی میں کسی کی زمین پہ قبضہ ہو کبھی آپ نے سنے کہ امریکہ پہ قبضہ ہوا ہے یہاں پہ ہر دوسری بات یہ کہانی اب پاکستان خاص طور پہ کراچی میں ڈی ایچے یا لاہور میں ڈی ایچے دوسرے شہروں سے علاقوں سے کیوں مہنگا ہے وہاں پہ قبضے کا چکرنی ہے اس سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ پیسے دیں حالانکہ لوکیشن بعض جگہوں پہ کمپرومائز کر رہے تھے جیسے ہم کراچی میں ڈی ایچے میں ہمیں پانی نہیں ملتا اور دس مسئلے لیکن ہم کمپرومائز کر رہے تھے کہ ہمیں پتہ ہے کہ بھائی یہاں پہ یہ ایک سیکیورٹی ہے آپ کی پروپرٹی کوئی نہیں لے کے جائے گا لیکن یہ کہ اس پہ بھی کوئی خیال نہیں ہے جس کا دل آتا ہے موٹ آتا ہے قبضہ کر لیتا ہے قرائے دار جو ہے وہ بیچارے قرائے دار ہاؤس فانائنس دینا چھوڑ دیا بینکوں نے کیونکہ وہ کہتے ہیں بھائی وہ کل کو وہ نکلتا ہی نہیں ہے کس نے نہیں دیتا عمران خان نے پہلی دفعہ اس پہ قانون سازی کی پھر جا کے آپ کو پتہ ہے پچھلی حکومت میں بینکوں نے فانائنس دینا شروع کر دیا ورنہ تو وہ کہتے ہیں کہ ٹائٹل ہی نہیں کلیر ہوتا ٹائٹل جو ہے یہاں پہ کورٹ جو ہے سال و سال لگا دیتے ہیں تو جا کے کورٹ سے سٹیم مل جاتا ہے میں آپ ٹرس کریں دس ارب ڈالر یارہ ارب ڈالر صرف دبائی میں پاکستانیوں نے ریل سٹیٹ میں دالے اور پچھلے دو ڈھائی سالوں میں تو چار سے پانچ ارب ڈالر نکالا ہے یہ اگر آپ یہاں پہ موڈرن طرز پہ چیزیں بنانا شروع کر دیں سیکیورٹی دینا شروع کر دیں تھوڑے سے انوائرمنٹ کو اچھا کر دیں ان کو جو ہے ڈیویلپر کو ڈھیٹوں کو سیدھا کر دیں یہ اگر ان کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچائیں جو لوگوں کا سرمایہ قیمتی سرمایہ جو ہے وہ جو ہے اس کو پکڑ لے پھر یہ کیش مارکٹ سے اس کو کریڈٹ مارکٹ میں لے جائے پندرہ بیس تیس سالوں میں دنیا میں کوئی مطلب مائی کا لال جو ہے کیش خریداری نہیں کر پاتا وہ آئیسا ایسا ینگ جنریشن اب جیسے جب کوئی نئے جواب میں آتا ہے یوں کہ میں تیسرے سال میں بندہ اپنے گھر کا مکان لے لیتا ہے سنہ پور میں لے لیتا ہے کیونکہ اس کو بیس سال کی مورگیج مل جاتی ہے یہاں پہ وہ بچارہ جو ہے بندہ جو ہے لاکھوں میں بھی تنخواہ ہونا اب کراچی میں کس کی پانچ لاکھ بھی تنخواہ ہے نا وہ پانچ کروڑ کا گھر نہیں لے سکتا لیکن یوکی میں اگر کس کی پانچ ہزار پاؤن تنخواہ ہے نا وہ پانچ لاکھ پاؤن کا گھر لے سکتا اس کو بینک دے دیتا ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کو پتا یہ کام کرے گا سسٹم اس کو بینک بھی اس کو جو ہے سیکیوریٹی ہوتی ہے کہ سسٹم اس کو دلوائے گا واپس تو یہ جو ہے ہمیں کرنے کی ضرورت ہے بہرحال جو آج کا کیس تھا کھایا پیا اور گلاس توڑنے والی جو مثال ہے میں بھول رہا ہوں معاف کر دیجئے گا وہ آلا کیس تھا آج کا اور شروع کیا سے ہوا پھر اس میں آج فیصلہ بھی ہو گیا ہے فیصلہ جب آئے گا تو سامنے آئے گا آئی ہوپ کے اس میں جو ہے جو ایفیکٹیز ہیں اگر ان کے لیے کچھ اچھی چیز ہو اور اسی کی ویسے بہریہ ٹاؤن میں اس وقت جو قیمتیں ہیں وہ جو ہے پاکستان کراچی کے بہریہ ٹاؤن میں اس کی ویسے بہت ہی نیچے ہیں دس پندرہ ہزار پہ گھز تو وہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کراچی ڈی ایچے اس وقت ڈیڑھ لاکھر پہ گھز ہے تو یہ اگر چیزیں کلیر ہوں گی تو پھر سرمایہ کاری آئے گی بہت سارے لوگ بے دل ہوئے ہیں مجھے ڈائریکٹ میسیجز کرتے ہیں باہر سے کہ ہم نے یہاں پہ سرمایہ کاری کی تھی ایک ہم ڈالر لائے تو ہمارے ڈالرز جو ہیں اس کی قیمت بہت گر گئے روپے کی وجہ سے اور دوسرا وہ ہماری ریل سٹیٹ بھی عادی ہو گئی ہے اسی طرح پنجاب میں بھی لوگوں نے بہت انویسٹ کیا وہاں پہ بھی یہ ایشیوز آئے ہیں تو آپ نے انویسٹرز کو پروٹیکشن دینی ہے اپنے ملک میں جب پروٹیکشن دیں گے آپ دیکھیں پھر کھیل کیسے شروع ہوتا ہے بہت بہت شکریہ